سبسکرائب کیجئے حمزہ لیٹیک کی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹکنالوجی کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو اگر آپ بھی انٹرنیٹ کی سپیڈ کو لے کر پڑی شان ہے آپ بھی سلو انٹرنیٹ کا جو ہے وہ پرابلم فیس کر رہے ہیں تو پڑی شان ہوں کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آج میں ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کی مرضی جو آپ اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بیٹر کر سکتے ہیں اس کو مینج کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو آپ کسی کو کتنی انٹرنیٹ کی سپیڈ جو آپ پروائیٹ کرنا چاہے اگر اپنی مرضی کے مطابق کہ اس یوزر کو یعنی یا پھر اس آئی پی بھی جو ہوا اتنی انٹرنیٹ کی سپیڈ جو آپ جائے تو آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ہمزاری ٹیک ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں اپنے چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہوں اس کے لیے میں کیا کروں گا سمپلی یہاں سے میں ایک نیو ٹائب اوپن کرتا ہوں اور اپنے مارڈم کو یہاں سے میں اوپن کر لیتا ہوں اور مارڈم کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے مارڈم کا یوزر نیم اور پاسورٹ جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوئے اس کو یہاں پر ڈالیے اور سمپلی جو ہے وہ اسے ل uniqueness کر لیجئے تو سمپلی میں نے اپنے یہاں پر مارڈم کا password جو ہے وہ type کے username اور پاسورٹ اور یہاں پر جو ہے وہ میرا مارڈم جو ہے وہ اس وقت لاغن ہو چکا ہے جو کہ لیٹس موڈل ہے اس وقت پی ٹی سیل کا تو آپ جو ہے وہ یہ سیٹنگ جو ہو پی ٹی سیل کے مارڈم میں بھی کر سکتے ہیں اور ٹی پی لنک میں وغیرہ میں بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ غالبا ہر مارڈم میں کر سکتے ہیں لیکن پی ٹی سیل کے جو پرانے مارڈم تھے یعنی کہ جو اولڈ مارڈم تھے ان میں یہ آپشن آویلیبل نہیں ہے اگر کوئی یوزر ایسا ہے جو پرانے مارڈم یوز کر رہا تو وہ کائنلی جو ہے وہ اپنا اگر مارڈم اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیجئے کیونکہ یہ نئے مارڈم میں جو ہے وہ یہ سیٹنگ جو ہے وہ آویلیبل ہے تو سیمپلی میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپنی سپیڈ جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ مجھے یہاں پر انٹرنیٹ کی کیا سپیڈ مل رہی ہے تو یہاں سے سیمپلی جو ہے وہ سپیڈٹس ڈاٹ پی ٹی سیل ڈاٹ نیٹ پر جاتا ہوں اور یہاں پر میں بگن ٹیسٹ پر کر دیتا ہوں تو ابھی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری سپیڈ جو ہے وہ ٹیسٹ ہو کے آ جاتی ہے کہ انٹرنیٹ کی کیا سپیڈ جو ہے وہ یہاں پر مل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ سپیڈ جو ہے وہ بھی ٹیسٹ ہو رہی ہے تو میرے پاس جو ہے وہ 4MPS کا پیکج میں یوز کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ میں بھی کیا انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ یہاں پر مل رہی ہے اور اس کے بعد جو اب ہم اس کو مینج کر کے تو لگائیں گے تو ہمیں کیا سی انٹرنیٹ کی سپیڈ ملتی ہے تو جیسے ہی ٹیسٹ ہوتی ہے تو ہم اس کا ریزلٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ڈاؤنولوڈ سپیڈ جو ہے وہ یہاں پر 3.95 MBPS جو ہے وہ یہاں پر مل رہی ہے 4 MBP کے لحاظ سے اور ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ اپلوڈ سپیڈ ٹیسٹ ہو رہی ہے تو جیسے یہ ٹیسٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ باقی کا پرسیس جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہاں پر 494.1 KB پر سیکنڈ جو ہے وہ یہاں پر ڈاؤنولوڈ سپیڈ مل رہی تھی اور 11 یعنی کہ 114.1 KB جو ہے وہ ٹرانسفر یعنی کہ جو ہے وہ ہمیں اپلوڈ سپیڈ جو ہے وہ پر سیکنڈ مل رہی تھی تو اس کے بعد آپ نے کہنا ہے سپیڈ جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ٹیسٹ کر لی ہے تو آپ نے جو ہے وہ سیمپلی آپ نے جو ہے وہ جو ہے آپ کی جس آئی پی سے کنیکٹ ہیں اپنے مارڈم کے ساتھ اس آئی پی کو چیک کر لینا ہے ادھر وائز آپ مارڈم سے بھی چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو دونوں محصہ بتا دیتا ہوں سیمپلی اگر آپ سیسٹم سے جا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی سامنے مارڈم سے جو ہے وہ کنیکٹ یعنی کہ کس آئی پی سے جو ہے وہ کنیکٹ ہیں تو آپ سیمپلی یہاں پر جو ہے وہ میں وائفی ہیوز کر رہا ہوں تو سیمپلی یہاں پر رائٹ کلک کیجئے اوپن نیٹورک اینڈ شیڈنگ سینٹر میں جائیے اس کے بعد یہاں پر کلک کیجئے اور ڈیٹیلز میں چلے جائے گی آپ کو یہاں پر آپ کا آئی پی جو ہے وہ شو ہو رہا گیا 10.4 یعنی کہ آپ کا جے لیپٹوپ کا آئی پی ایس وقت میرے لیپٹوپ کا آئی پی وہ 10.4 ہے سیمپلی میں سے یہاں سے کلوز کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم مارڈم سے جو ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ میرا لیپٹوپ کی سائی بھی سے جو ہے وہ کنیکٹ ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو سپیڈ کی لیمٹ لگانی ہے تو آپ اس کا موبائل پکڑ کے تو اس کا آئی پی تو نہیں چیک کر سکتے تو اس سے تو میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا جائی کہ آپ مارڈم سے جو ہے وہ کیسے آئی پی چیک کر سکتے ہیں تو سیمپلی یہاں سے میں ایڈوانس میں جاتا ہوں اور یہاں سے ایڈوانس میں جانے کے بعد میں وائلس میں جاتا ہوں سٹیشن انفو میں جاتے ہیں تو سٹیشن انفو میں میرے جو لیپٹوپ کا جو ہے وہ میک اٹریس ہے وہww اور یہاں پر میرے پاس نائن سی یعنی کہ یہ لاسٹ والا ہے تو یہ میرے لیپٹوپ کا جو ہے وہ میک اٹریس ہے آپ میک اٹریس جو ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں سیمپلی یہاں پر دوبارہ اوپن ایڈوانس شیئنگ سنٹر میں جائیے اور یہاں پر ڈیٹیلز میں چلے جائیے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر آپ کے لیپٹوپ کا جو ہے وہ میک اٹریس بھی شو ہو رہا ہے تو سیمپلی ہاں سے جو ہے وہ اپنے موبیل کا یعنی کہ لیپ ٹپ کا سوری جب وہ میکر ڈیس بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ میرا میکر ڈیس ہے ابھی میں دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ میرا جو لیپ ٹپ وہ کس آئی پی پر کنیکٹ ہے یہ یہاں پر آپ کو صرف دکھایا جا رہا ہے سٹیشن انفو میں کہ کتنے جو ہے وہ ڈیوائسز آپ کے وائی فائی کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہیں اس وقت تو سمپلی میں یہاں سے ڈیوائس انفو میں جاتا ہوں اور وہ ڈی ای سی پی میں چلا جاتے ہیں جیسے میں ڈی ای سی پی میں چلا جاؤں گا آپ نے اپنا میکر ڈیسٹ ڈھونڈ لینا ہے یہاں پر میرا لاسپے نائن سی تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ آئی پی بھی شو کروائے جا رہے ہیں کہ اس آئی پی سے جو ہے میرا لیپ ٹپ اس وقت کنیکٹ ہے تو میرا آئی پی جو ہے وہ اس وقت ٹین ڈارٹ فورڈ کے آئی پی سے کنیکٹ ہے اور ہم نے سپیڈ ٹیسٹ کی ہے تو ہمیں سپیڈ مل لی تھی یہاں پر پوری فور ایم بی پی ایس کی سپیڈ مل لی تھی تو ابھی میں یہاں پر سپیڈ کو مینج کرنے والا ہوں تو سمپلی میں یہاں سے کیا کروں گا میں اڈوانس سیٹم میں جاؤں گا اور اس کے بعد یہاں پر میں جو ہے وہ بینڈ ویٹھ کنٹرول میں چلا جاؤں گا جیسے ہی میں یہاں پر بینڈ ویٹھ کنٹرول میں جاؤں گا تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کچھ سیٹنگ جو ہے وہ میں نے آرڈی جو ہے وہ کچھ یوزر کے اوپر جو ہے وہ پلائی کی ہوئی ہے تو سیمپلی آپ نے میں اپنے لیپٹوپ کو یہاں پر ایڈ کرنے والا تو ڈسکرپشن میں آپ نے اس کا نیم دے دینا ہے کوئی بھی نیم آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ویڈاؤٹ سپیس تو میں یہاں پر نیم دیتا ہوں مائی لیپٹوپ اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے آئی پی ڈسک رینج دینی ہے یعنی کہ اس کا آئی پی دینا ہے اس دیوائز کا تو یہاں پر میں سیمپلی اس کا آئی پی دیتا ہوں تو یعنی کہ وہ آپ سے یہاں پر رینج ماغ رہا ہے آپ نے کس آئی پی سے لے کر کس آئی پی تک جو ہے وہ لیپٹوپ لگانی ہے تو میں سیمپلی جو ہے وہ فوردہ کی لیپٹوپ لگانے والا ہوں تو میں سیمپلی یہاں پر بھی فورٹ ٹائپ کرتا ہوں اور یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر اس سے میکس اپ سٹریم یعنی کہ اس کے اپلوڈنگ سپیڈ جو ہے وہ کتنی ملے اور یہاں پر میکس ڈاؤنلوڈ سٹریم یعنی کہ اس کو ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ یہاں پر کتنی ملے تو آپ جو ہے وہ اپنی مرسی کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر اپلوڈنگ اور ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کر دیجئے اور اسے جو ہے وہ پروائیٹ کر دیجئے اس سے یعنی کہ یوزر کو جس کو آپ لیمنٹ لگائیں گے جو بھی یہاں پر آپ اس کو ڈاؤنلوڈنگ اور اپلوڈنگ سپیڈ جو ہے وہ یہاں پر ٹائپ کریں گے اس کو وہی سپیڈ ملے گی اس کے علاوہ جو ہے اس کو آپ اسے اس کو سپیڈ مل ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنا آئی پی چینج نہ کر لے اگر وہ سٹیٹک آئی پی لگا لے گا تو اس کو جو ہے وہ سپیڈ پراپر مل پائے گی لیکن اگر آپ یہاں پر فار ایکزیمپل میں یہاں پر فان ایم ایپ ایس کی جو ہے وہ سپیڈ ٹائپ کرتا ہوں 512 اینٹ ڈاؤنلوڈ میں ٹائپ کرتے ہیں 1094 اور یہاں سے میں اسے انیبل کرتا ہوں اور یہاں پر میں اسے ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر میرے پاس جہاں وہ میرا لیپ ٹاپ کا ای پی جہاں وہ یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے تو میں سیمبلی اسے یہاں سے اپلائے کرتا ہوں تو جیسے یہ ہمارے پاس اپلائے ہو جائے گا تو جہاں وہ میں انٹرنیٹ کی سپیڈ جہاں وہ یہاں پر ہمیں ٹائپ کیا وہ ہمیں ملے گی تو ابھی یہ یہاں پر اپلائے ہو چکا ہے تو جہاں وہ کائنلی میں اپنے جہاں وہ وائفے کو یہاں سے ڈس کنیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ جہاں وہ اسے کنیکٹ کرتا ہوں تو سیمبلی میں یہاں سے دوبارہ کنیکٹ کرنے والا ہوں اوکے تو آپ دیسے دیں کہ ہمارا وائ فی جوہاں وہ یہاں پر دوبارہ کنیکٹ ہو چکا ہے تو میں یہاں سے دوبارہ جوہاں وہ سپیڈ کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو جیسے یہ ہمارے پاس ریفرش ہوتا ہے میں یہاں پر بگین ٹیسٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جیسے سپیڈ ٹیسٹ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جوہاں وہ انٹرنیٹ کی کیا سپیڈ یہاں پر مل رہی ہے ہماری لیمٹ کے حساب سے ہمیں سپیڈ مل رہی ہے یا پھر اس سے اپ مل رہی ہمیں تو سیمپل میں سے یہاں سے ریفرش کرتا ہوں دوبارہ اور بگین ٹیسٹ کرتا ہوں کچھ پرابلم ہوا گئے تھے آگے تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا سپیڈ ملتی ہے یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جوہاں ہماری اپنی ڈاؤنلوڈ سپیڈ جوہاں وہ یہاں پر ٹیسٹ ہو رہی ہے تو جیسے ہی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمیں جوہاں وہ اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ سپیڈ جوہاں وہ کیا ہمارے لیمٹ یعنی کہ جو ہم نے یہاں پر لگائی تھی اس کے مطابق مل رہی ہے پھر اس سے اپ مل رہی ہے ہمیں تو یہاں پر ہماری ڈاؤنلوڈ سپیڈ جوہاں وہ کمپلیٹی ٹیسٹ ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں جوہاں وہ کر رہے ہیں تو آپ اس لیمٹ لگا سکتے ہیں اور لیمٹ لگانے کے بعد جوہاں وہ اپنے آپ کو آپ پرپر سپیڈ جوہاں وہ گین کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو لیمٹ لگا دیں گے تو ان کو کیسے پاچھلے ان کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ ان کو لیمٹ لگائی ہے وہ یہی سوچیں گے کہ ان کو جوہاں وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ یعنی کہ سلو ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی اس سے لائک ضرور کیجئے اور فائنلی ہمارا چینل حمزہ علی ٹیکس ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ